بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جرگے کے معززین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم جرگے کے دوران ہی یہاں پہ آئے ہیں ورنہ ہمارے روایات کے مطابق جرگے کے اندر بن بلائے کوئی نہیں جاتا لیکن آپ لوگوں نے ہمیں اجازت دی ہم آپ کے مشکور ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی آئے ہیں وہ باہر ہیں ہم سمجھ رہتے کہ آپ اوپر آ جائیں گے تو مشترکہ بات ہو جائے گی لیکن آپ نے یہاں پہ موقع دیا باقی تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں چونکہ صورتحال آپ کو معلوم ہے حالات آپ کو معلوم ہے اور جو بھی آپ کہیں گے چونکہ آپ تمام مشران ہیں معززین ہیں اور یہاں پہ جب بیٹے ہیں تو ایک مسئلے کے حل کے لیے بیٹے ہیں تو آپ جس طریقے سے بھی مناسب سنجھیں عوامی نشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں ہم آپ کے دکھ اور در میں برابر کے شریک ہیں ہم کل آنا چاہ رہے تھے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اور کیسے یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے ہمارے پارٹی کے لوگ تو آپ کے ساتھ تھے لیکن چونکہ یہ امن مارچ جس کو پاسون بھی ہم کہتے ہیں امن پاسون وہ چونکہ تاجران برادری کے سرپرستی میں ہو رہے تھے تو یہ کسی پارٹی کا پروگرام نہیں تھا بلکہ تمام بنو کے تاجرین اور تمام لوگوں کا مشترکہ پروگرام تھا لہٰذا اس پروگرام کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک اتنی یونٹی اور اتنا اتحاد شاید کسی اور شہر میں آپ کو نہیں ملے گی تو ہم اس یونٹی کے حوالے سے اور آپ نے کیا مانگا امن مانگا تو امن کے لیے بھی اگر ان کو تکریف ہے تو یہ دل دکھتا ہے کہ اتنا متفقہ تمام ساتھی آئے اور ایک امن کی بیک مانگ رہے ہیں اور اس میں بھی بقول آپ لوگوں کا کہ ایک گاڑی آئی اور اس میں نامعلوم لوگ موجود تھے ہم تک جو واقعہ پہنچا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو میڈیا میں آیا ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل اس کے برقس ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں بیچ میں ایک گاڑی آئی اور اس میں سے لوگوں نے فائرنگ کی نہ آپ لوگوں نے پترو کیا نہ آپ پہ ڈارک کسی نے یعنی گولی چلائی نامعلوم لوگوں نے آپ پہ گولیا چلائی یہ بقول آپ کے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں جو اصل مسئلہ تھا وہ پہلے دماکے کاتا یعنی جو کینٹ کے دیوار کے حوالے سے دماکہ ہوا تو اس میں جو عوام دکاندار پس چکے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں کو شہید کیا گیا اور زخمی کیا گیا جو دکھتا درد تھا وہ یہاں کے بنوں کے باسیوں کے لیے اور تاجروں کے لیے ناقابل برداشت تھا نہ لاش دے رہے تھے جو لوگ لاش اٹھا رہے تھے ان پہ گولی چلائی جا رہی تھی اور ہم ایسا سمجھے کہ یہ ایک کربلہ ایسانی تھا کہ یہاں پہ ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ لوگوں کے سینے کو گولی سے چلنی کیا گیا تو آپ کا دکھ درد اور تکریف یہ بجا ہے اور چاہیے تو یہ تھا کہ امن کا قیام تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت میں صرف پولیس نہیں ہے یہاں پہ ہماری سیکیورٹی جنسیاں بھی ہے ان کو بھی امن قائم کرنا ہے تو اگر وہ امن قائم کرنے میں ناکام ہیں تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہاں پہ ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ چونکہ گڑ اور بیٹ کے حوالے سے بھی بات ہے اور کچھ ایسے دشتگرد ہیں جو کینٹ کے اندر بھی ہے اور کینٹ کے باہر بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان دشتگردوں کا صفایہ ہو تو بجائے اس کے کہ معصوم عوام کو گولی کا نشانہ بنائے جائے تو دشتگردوں کو کیوں نشانہ نہیں بنایا جاتا دشتگردوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا اور یہی وہ بات ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں آج ہم بنو میں بیٹے ہیں یہاں بنو کے پریس کلپ سے تمام یہاں پہ نمائندہ جرگاہ ہے اور ہم جرگے کے اوالے سے ساری دنیا سے یہ بات کہہ رہے ہیں ہم خیبر پختنخواہ کے پختنوں سے بھی پاکستان میں پاکستانیوں سے بھی اور دنیا بر کے امن پسند انسانوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو بنو میں ہو رہا ہے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ بنو کے عوام بے قصور ہیں بنو کے عوام معصوم ہیں وہ امن کی بیک مانگ رہے ہیں اور یہ اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ عوام خود امن مانگ رہے ہیں اگر عوام بھی اٹھ کڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم پہ گولی چل رہے ہیں ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے پھر تو قیامت برپا ہو جائے گا پھر تو یہاں پہ یعنی خانہ جنگی ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو آپس میں ماریں گے تو یہ آپ اندازہ کرے کہ یہ تباہی ہوگی تو کتنی تباہی ہوگی لہٰذا ہم پاکستان کے حکمرانوں سے ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں حکمران ایک لڑائی میں پسے ہوئے ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ یہاں پہ بات کرے ان کو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئے اور میں تمام حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں صرف صوبے کی نہیں میں مرکز کی حکمرانوں کی بھی بات کر رہا ہوں وہ تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اس لڑائی میں ہے کہ میں جی جاؤں اور عدلیہ کہہ رہے کہ میں جی جاؤں یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑ رہے ہیں اس سے قبل یہ ایک تھے اکثر اکٹے بات کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ بات کر لیتی تھی عدلیہ اس کے ہاں میں حاملہ لیتا تھا اور نظریہ ضرورت کے احتیاط سب کام ہو جاتا تھا اس بار دونوں میں اختلاف ہے اور اختلاف اس بنیاد پہ ہے کہ ایک بھی سیاسی پارٹی کو میدان میں اتار رہا ہے اور عدلیہ بھی ایک سیاسی پارٹی کو میدان میں اتار رہا ہے دو سیاسی پارٹیوں کے آپس کی چپکلش میں یعنی حالات اس طریقے سے بگڑ گئے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ لڑائی تو چالیس سال سے ہے یہ جس میں ہم مر رہے ہیں یہ دشتگردی یہ مسنگ پرسن یہ اغواکاری یہ بتا خوری یہ ہمارے مسجدوں کو شہید کرنا معصوم لوگوں کو خودکش دماغوں میں اڑانا اور ہماری ماں اور بہنوں کو غیر محفوظ بنانا ہمارے سکولوں کو اڑانا یہ تو روز کا معمول ہے اب چونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے اور ایک نئے شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم یعنی یہاں پہ ایک اور اپریشن کرنا چاہتے ہیں تم نے پہلے اپریشن کیے تو کیا منایا آپ نے مذاکرات کیے تو آمن آیا اب میں یہ اس جرگے کے سامنے یہ بات کل کے کہہ رہا ہوں کہ اب تو عوام کا نہ مذاکرات پہ اعتماد ہے اور نہ اپریشن پہ اعتماد ہے کیونکہ اپریشن میں بھی لوگ مارے گئے دشتگر ختم نہیں ہوئے مذاکرات میں بھی لوگ مارے گئے دشتگر ختم نہیں ہوئے اب تو عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا اور عوام کو کیسے اعتماد میں لیا جائے گا نہ اپریشن ہوگا نہ مذاکرات ہوں گے اول تو عوام کے زخموں پہ مرہم تو رکھو ان کی زخم پہ پٹی تو رکھو یہ روز جو مر رہے ہیں ان کو پھر الڈی پیز بناوگے یہ پھر گھر چوڑیں گے یہ پھر مسافر ہوں گے تو اب بھی ہمارے وزیرستان کے الڈی پیز یہاں پہ بیٹے ہیں تم نے الڈی پیز کو تو واپس نہیں کیا ہمارے بازار ویران ہو گئے لہٰذا اب کے بار ہم یہ لالی پپ والی بات نہیں چلے گی یہ جو بات ہو رہی ہے آج یہ بنو سے جو امن کا یہاں پہ ہم نے یہ علم بلند کیا ہے اور آج ہم آئے ہیں تو ہم نے بھی امن کا جنڈہ لے کے آئے ہیں یعنی یہ امن کا جنڈہ سب کا جنڈہ ہوگا یہ کسی پارٹی کی لڑائی نہیں ہے یہ تمام پختون سرزمین کی لڑائی ہے یہ تمام پختونوں کی لڑائی ہے ہماری ماں اور بہنوں کی یعنی وہ تو اپنے اپنے جگرلاشوں کو اٹھا اٹھا کے اب تو ان کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا ہماری ماں اور بہنیں وہ تو پاگل ہو گئی اور پھر ہم جب کہتے ہیں ہمیں اعتماد ملو نہیں ہمیں اپریشن کرنے کیوں کرنا ہے کہہ رہے ہیں کہ چینہ جو ہے سی پیک بنا رہا ہے تو ان کو وہ کیرے کے دشتگردی ہے تو سی پیک کے لیے راستہ ہمار کرنا ہے تو دشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے تو یہاں پہ کدھر سی پیک کدھر ہے ہمیں تو کوئی اس کی سی پیک جہاں ہے جو مزے اڑا رہے ہیں وہ تو امن سے ہیں اٹک کے اس پار سی پیک ہے وہ مزے لے رہے ہیں تو وہاں تو کوئی اپریشن نہیں ہو رہا پنجاب میں ستر کالدم تنظیمیں ہیں اگر تمہیں دشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے تو پنجاب میں اپریشن کرو پنجاب سے آغاز کرو اور اگر تم وہاں سے آغاز نہیں کرتے تو پھر تو یہ بات نہیں چلے گی جو بھی بات جو بھی ہو امن کا قیام یہ حکومت کی ذمہ داری ہے مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے صوبہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ساتھ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کنٹومنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو سیکیورٹی جنسیاں بھی ہے تو یہ ان کا بھی کام ہے کہ امن کا قیام ممکن بنائے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم شہدہ جو شہید ہوئے ہیں ہم شہدہ کے اس خون کو قربانی کا یعنی ان کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن یہ ہم نے شہادت نہیں دی ہم سے شہادت لی گئی ہے زبردستی لی گئی ہے تو پہلے واقعے میں جو لوگ شہید ہوئے ہم ان شہیدوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں اس واقعے میں جو شہید ہوئے ہم ان کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قربانی والا سلسلہ نہیں چلے گا جو بندوق ہماری طرف ہے تو ان کو در جانا چاہیے کہ عوام اگر اٹھ کڑے ہو گئے تو پھر بندوقیں ان کے سامنے نہیں ٹک سکتی ان بندوقوں کا مقابلہ وہ کر سکتے چونکہ ہم باچا خان کے پیروکار ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں ہم مضاہمت کے عد میں تشدد کی بنیاد پہ ہم امن کے حوالے سے یہاں پہ جو آئے ہیں تو مضاہمت کی بنیاد پہ ہم یہ مضاہمت کر رہے ہیں کہ حکومت کی یہ پالیسی نہیں چلے گی ایسا نہیں ہو سکتا نہ فوج کی یہ پالیسی چلے گی یہ جو ایجنسیوں کی ہماری پالیسی ہے مرکزی یعنی خارجہ پالیسی و اندرونی پالیسی اس کو تبدیل کرنا ہوگا ان کی غلط پالیسیوں کی نتیجے میں یہ پاکستان بدمنی کا گہوارہ بن چکا ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے اب تو لوگ ہم اگر جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو جوڈیشری بھی بہت متنازعہ بن چکی ہے جوڈیشری کا کام بھی عجیب ہے وہ بٹ گئے ہیں آدھے ادھر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے تو ہم عدلیہ سے مانگے تو کیا مانگے وہ تو خود آپس میں یعنی لڑائی پہ تلے ہوئے ہیں لہٰذا سٹیبلیشمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی ختم ہونی چاہیے سارے پاکستان کو دبا کر دیا اور اب ہمیں قربانی کا بکرہ بنا ہوگے پھر جب میں نے چین کا نام لیا تو آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ پہلا واقعہ ہوا بنو میں تو امریکہ کا ایک بیان آیا امریکہ نے کہا کہ ہم تو پاکستان کے دشتگردی کے خاتمے کے لین کے ساتھ ہیں تو ہم امریکہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ چالیس سال تم نے مروایا تم کدھرتے تم نے دو دفعہ افغانستان کو قبضہ کیا اور پھر ویران کر کے چھوڑ دیا باگ گئے آج پھر ہمیں مارنا چاہتے ہو پھر کہتے ہو کہ میں یہاں پہ دشتگردی کے خلاف لڑ رہا ہوں امریکہ دشتگردی کے خلاف نہیں لڑ رہا اپنی مفادات کے لیے لڑ رہا ہے اور یہ گوڈ بیٹ کا جو چکر ہے امریکہ کے اپنے دشتگرد ہیں پاکستان کے اپنے دشتگرد ہیں افغانستان کے اپنے دشتگرد ہیں اور اس طریقے سے تمام ممارک نے اپنے دشتگرد بنایا ہے ہم کسی ملک کے گوڈ کے نہیں مانتے دشتگرد دشتگرد ہے جو بھی ہے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے دشتگرد نہ پنجابی ہے نہ سندھی ہے نہ بلوچی ہے نہ پنجابی ہے نہ پختون ہے دشتگرد دشتگرد ہے نئے مسلمان ہیں جب مسجد کو اڑاتا ہے علماء کو قربانی کا بکرہ بناتے کہ یہ مسلمان ہیں یہ پیسوں کی خاطر گیم ہے اور دشتگردی سب سے منافع بخش کاروبار ہے اور امریکہ یہ کاروبار کھیل رہا ہے اور ان کے ہواری اور ہمارے لوگ ان کے یہاں پہ سہولت پار ہیں وہ اس میں اور کاروباری لوگ کاروبار ختم نہیں کرتے وہ کاروبار کو پیلاتے ہیں وہ کاروبار کو بڑھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دشتگردی غلط خارجہ پالیسی اور اندرونی پالیسی کا نتیجہ ہے یہ زیولحق اور امریکہ کا مرہونی منت یہ تباہی ہے آج جو ہے وہ بھی امریکہ اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو کہ یہ پالیسیاں ہیں یہ ان کے مرہونی منت ہے ہم یہاں سے ساری دنیا کو یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی عوام کی مرضی کی پالیسی نہیں ہے پاکستان کے عوام خصوصی طور پہ پختون یہ پالیسی رت کرتے ہیں ہم کسی طور امریکہ کی مفادات کے لیے اپریشن کو نہیں مانتے ہم کسی طور چین کے مفادات کے لیے اپریشن کو نہیں مانتے ہم مزید پختونوں کو قربانی کا بکرہ بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے اور جو بھی اس پہ سیاست کرے گا تو میں خدا سے دعا کروں گا یا خدا ان کو غرق کر دے پختونوں کی خون پہ تم سیاست کرتے ہو کہیں اور نہیں جاتے اپریشن کرتے ہو نہ پنجاب میں اپریشن ہوتا ہے نہ کسی اور صوبے میں یا پختون خواہ میں ہوتا ہے یا بلوچستان میں میں تو صرف حکومت سے امن چاہتا ہوں امن اس کی ذمہ داری ہے اور حکومت کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں اگر میں عوام کی بات کرتا ہوں تو اگر اس میں سیکیورٹی جنسی کے لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں پولیس کے ساتھی بھی ہمارے بچے ہیں ایف سی لیویز کی بھی ہیں لیکن یہ فوجی یہ لیویز یہ پولیس یہ کیوں شہید ہوتے ہیں اس میں شہید ہوتے ہیں کہ ان کے بڑوں کی پالیس یہ غلط ہے میں فوج سے جو کہ یہاں پہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عوام کا ساتھ دے میں پولیس سیکیتوں کے ہمارا ساتھ دے ہم امن کی بات کرتے ہیں امن ہمارے لیے بھی ضروری ہے اس ملک کے لیے بھی ضروری ہے اور بدمنی ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو پیسے کمانا چاہتے ہیں ڈالر کمانا چاہتے ہیں لہٰذا اچھا ہوا کہ آپ کی یہاں پہ جرگہ جاری ہے اور میں جرگے سے یہ دعا ضرور کروں گے آپ کو یہ یعنی ہمت بھی دے اور عقل بھی ہم سب کو کہ ہم اپنے دوست اور دشمن کو پہچانیں اگر آج میں آپ کے سامنے ہوں تو ایسا نہیں بیٹا ہوں میرے گھر کوئے یعنی میرے جگرلاش میرے ایک ہی بچہ تھا میں ہم تین بھائی تھے ان کی اولاد نہیں تھی میرے ایک ہی بچہ تھا اور میں انفارمیشن منسٹر تھا لیکن میرے جگرلاشے کو ان دشتگردوں نے پکڑا چار گولیوں کے سر میں پیوس کی چار گولیوں کے سین میں پیوس کی ہم سے سنو جن کے گھرے گھر بھی یعنی اجار دیے گئے ہیں جن کے پھر اب جب میرا بچہ شہید ہوا تو اس کے بعد میرے گھر پہ ایک اور خودکش دماغہ ہوا میرے گھر کے دو انیس سالہ بچے شہید ہو گئے چی پولیس والے شہید ہو گئے چار اس میں ہمارے مرد شہید ہو گئے اور اس میں ایک بچی وہ بھی شہید ہو گئے اور پھر مجھے خط بیجا کہ تم پرائے بچوں پہ بڑا چیخ چیخ کر بولا کرتے تھے آج تمہارا بچہ نہیں ہے تو اس کے لاش پہ تم کیسے بولتے ہو آپ یقین کریں یوٹیوب اٹھا کے دیکھو میں نے کہا کہ یہ تمہیں رہے کی بچہ تھا دس بچے ہوتے تمہیں اس کوم پہ نچاور کر دیتا میں دان سے باگنے والا نہیں ہوں نہ ڈرنے والا ہوں اور جو ڈرے گا وہ ہمیشہ مرے گا جو نلڈے رہے گا وہ ایک بار مرے گا خدا نے ایک دن مقرر کیا ہے ہم یعنی ہمیں اپنے موت آپ مرنا قبول ہے بے غیرتی کے زندگی قبول نہیں ہے لیکن یہ بات کرنا کہ جب انہوں نے میرے جگرلاشے کو شہید کے تو میں نے کیا کہا کہ اب تو ایک بچہ ہے جو میرے شہید ہوا قوم کے تمام بچے میرے بچے ہیں بیٹیاں ہو یا بیٹے ہوں اور آج جب میں آیا ہوں تو اپنے بچوں کے لیے آیا ہوں جو شہید ہوئے جو یہاں پہ ہماری خون بہا ہے ان کے لیے آیا ہوں اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں جب بھی ہم گئے ہیں تو سیاست کے حوالے سے نہیں گئے ہم سیاست کے حوالے سے نہیں گئے ہم امن کے حوالے سے آئے ہیں اور آج لوگ آج کو امن کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی قربانیہ دی ہمارے پارٹی کے ایک ہزار لوگ شہید ہوئے ایک ہزار بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے جن پہ گزری ان سے سنو لہٰذا میں ان حکومت سے یہ بات کہ کل کو تمہاری باری آئے گی محلوں میں بیٹ کے بات نہیں ہو سکتی ایوانوں میں بیٹ کے ہمارا تماشا نہیں دیکھ سکتے تم اپنے سکور برابر کرنے کے لیے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں ہمارے یعنی تم یہاں پہ ہنگامہ کر دوگے دنیا کو کہو گے دشتگردی ہے اور اسلام آباد کا تماشا لوگ بھول جائیں گے یہ اسلام آباد میں جو تماشا بنایا ہے ہمارے گریبانوں سے ہاتھ نکالو پختونوں کی سرزمین کو پختونوں کو ماف کرو نہ ہمارے آپ کے اپریشن پہ اعتماد ہے نہ آپ کے مذاکرات پہ اعتماد ہے ہمیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہوگا سب سے پہلے عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا اور جب عوام کو اعتماد میں لوگے پھر اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں یا اپریشن لیکن آباد کی مرضی سے بات ہوگی چند لوگ میں دروازے دروازہ بند کر کے چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں ہم اپریشن کریں گے تمہارے اپریشن سے تو لوگ تباہ ہو گئے ہم اپریشن کو نہیں مانتے میں آپ لوگوں سے یہ اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں پشاور سے عوامی نشل پارٹی کا جو وفد لے کے آیا ہوں تو آپ کے ساتھ یعنی غم میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں شہدہ کے لوہکین کے غم کو بانٹنے کے لیے آیا ہوں زخمیوں کے لیے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں میں کوشش کروں گا کہ میں اسپتال جا کے زخمیوں کا پرسان حال بھی کروں اور ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ بڑے سبر تحمل سے آپ لوگوں نے ہمیں سنا اور یہ آپ چونکہ فیصلے میں ابھی آپ کو وقت لگے گا تو آپ نے جو بھی فیصلہ کیا عوامی نشل پارٹی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ امن کے قیام کے لیے بات کریں گے اور ہم امن کے قیام کے لیے جان کا نظرانہ پیش کریں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے میں ایک بات میں اپنے پارٹی کے رہبر تحریک اسفندیار ولی خان کی طرف سے چونکہ ہم آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے ایمل ولی خان ہمارے مرکزی صدر ہے ان کی ہدایت پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہ جو بھی باتیں میں نے کی یہ ہم سب کا پیغام ہے اسفندیار ولی خان ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی سب کے سب آپ کے غم اور دکھ اور درد میں برابر کے شریک یہ تو ان کا پرانا وطیرہ ہے اسی پہ ان کا بس چلتا ہے یوٹیوب بن کرنا اب تو وہ نہیں اب ایکس بن گیا خدا خیر کر ایکس کا مطلب بھی بڑا جیب ہے ان کو ان یعنی ایکس کو بن کرنا اب تو کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت یہ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں تو کیا تم پہلے ریکارڈ نہیں کرتے تھے اور پہلے تو تم ناروہ ریکارڈ کیا کرتے تھے اور جو ڈی جی آئی سائی ریٹیر ہوا ہے جس نے چاریس ہزار فیض حمید نے یہاں پہ معایدہ کر کے چاریس ہزار دشتگردوں کے لے آئے ہیں نہ ان دشتگردوں کو پکڑا جا رہے ہیں نہ ان کو کچھ کہا جا رہے ہیں اس نے تو ریکارڈ ریکارڈن کی ہے اس کے پاس پاکستان کے تمام لوگوں کے ریکارڈ موجود ہے کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے یہ اب بھی ان کے پاس پڑا ہے تم نے کوئی شرافت کی ریکارڈ کی ہے تم نے کبھی خیرت کی ریکارڈ کی ہے تم جب ہمارے گروں کو لوٹتے ہو ریکارڈ کیا ہے تم جب ہمارے بازاروں کو لوٹتے ہو ریکارڈ تمہارے پاس موجود ہے جب تمہارے معصوم مسنگ پرسن جو کہ اس واقعہ میں ایک مسنگ پرسن جو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ زندہ ہے آپ کو لوٹا دیں گے لیکن جب دشتگردوں کی آپ نے فیرس یعنی کہا آپ نے شائع کی کہ یہ لوگ مر گئے ہیں تو وہ مسنگ پرسن بھی اس میں تھا تو ذرا اپنے کرتوتوں پہ بھی غور کرو کیا اس پہ اعتماد ہو سکتا ہے ایسی حرکتوں پہ اعتماد ہو سکتا ہے ذرا اپنا قبلہ درست کرو بس اب دور سوشل میڈیا کا دورے کچھ چپ نہیں سکتا تم نے بنو میں سب کچھ بند کر دیا تو کیا بی بی سی کو پتا نہیں چلا کیا ہمیں پتا نہیں چلا یہ ہمیں کیا سے پتا چلا یہ جیب بات ہے کہ تم ایک جگہ کو بند کر دوگے تو ہزار راستے ہو رہے ہیں لہٰذا بند کرنے سے بات نہیں ہوگی دشتگردی کے خاتمے سیمن کے قیام سے بات بنے گی آج جو واقعہ پیش آیا ہے اور انہوں نے یہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دی ہے آپ کے ورسیب بند کر دی ہیں اور آپ کے یعنی یوٹیوب بند کر دی ہیں اور سوشل میڈیا کو بند کر دیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ذرا اپنے بھی وائرلس کو بند کر دونا ہے اپنی ہیلیکاپٹر کو بھی ذرا آرام سے یعنی یہ جگہ پہ یعنی کڑا کر دو ہیلیکاپٹر گھومتا پرتا ہے اور لوگوں کو دراتا ہے اس کو تو بند نہیں کیا جاتا اور ہمارے میڈیا کو بند کر دی ہے آواز کو بند کرتے ہو آواز بند نہیں ہوتا اور میں بنو کے لوگوں سے صرف اتنا کہ خدا ہمارا نگہبان ہے خدا ہمارا ساتھ دے گا اس آج جو پختون زندہ ہے یہ بھی خدا کی شان ہے ورنہ اگر ان کی بات ہوتی تو انہوں نے تو ہمیں ختم کر دیا ہمارے وسائل پہ قبضہ کر لیا ہماری جگہوں کو خالی کر دیا لیکن ہم خدا ان کریم سے یہ دعا کرتے کہ خدا ہمارے ان دشمن جو بھی ہمارے درتی کے دشمن ہیں ان کا خاتمہ کر دے اور جو اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھتے ہیں خدا کی طاقت کے سامنے وہ یعنی مچر کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے خدا ان کا یعنی جو قبلہ ہے وہ درست کرے گا اور آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا سے یہ بھی دعا کرتے کہہ خدا ہمیں حمد دے ہمیں جررت دے اور ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کی سوچ اور فکر دے کہ ہم ایک پہچان سکے اور انشاءاللہ دیگر ساتھی بھی یہاں پہ آئے ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے اور جب بھی آپ کو ضرورت ہوئی ہماری پارٹی یہاں پہ ہے آپ ان سے کہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چاہے رات ہو یا دن ہو خدا ہم سب کا نکہبان ہو خدا امن لائے میں پیشاور میں آواز اٹھا چکا ہوں یہاں پیارا تھا تو یہاں سے بڑے بڑے میڈیا والے بیٹے تھے اور میں ان سے اس کے اس سے سخت الفاظ میں نے استعمال کیا میں نے اپنے جرگے کے احترام کیا جو گزارہ کر رہا ہوں یہ جرگے کے احترام لیکن میں تمام سیاسی پارٹیوں کا مشکور ہوں کہ آج تمام سیاسی پارٹیوں میں بیٹے ہیں اور ایک متفق کا ایجنڈ ڈالے کہیں گے اور ہم اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے